ملک کے اندر زینب کا نہیں بلکہ پورے پاکستانیوں کا جنازہ نکلا ہے پوری انسانیت کا جنازہ نکلا ہے پاکستان کے اندر یہ ہو کیا رہا ہے اس کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان اور اس کے اندر جتنے غیر اسلامی کام ہو سکیں وہ تمام کے تمام ہو رہے ہیں بیڑیا صف درندہ صف لوگ کسور کے بچوں کو پریڈیٹرز کی طرح چپکے ہوئے ہیں کسور کے بچوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور خادم آلہ صاحب کہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے لپ سروس نہیں چاہیے تو سب سے پہلے تو میں خادم آلہ صاحب سے اسی ابتدائیے کے اندر ابتدا میں ہی پوچھنا چاہوں گی کہ خادم آلہ صاحب جب دوہزار چھے سے دوہزار چودہ تک تین سو کے قریب بچوں کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی کسور کے اندر ہی کسور کے ڈسٹرک کے اندر ہی تب آپ کدھر تھے؟ کیا وہ لپ سروس نہیں تھی جو آپ نے اس ٹائم پر کی تھی دوہزار پندرہ کے اندر جب تمام معاملہ کھل کر سامنے آیا اشرف نامی ایک رپورٹر نے تمام کا تمام سکینڈل کھول کر سامنے رکھ دیا تو آپ کے ہی وزیر قانون وہ نہیں تھے جنہوں نے کہا تھا کہ یہ تو صرف ایک زمینی تنازعہ ہے اور دو پارٹیوں کے بیچ میں تنازعہ ہے جنہوں نے ایک دوسرے کے خلاف غلط اور جھوٹے مقدمے لکھوائے ہوئے اگر اس ٹائم پہ آپ وہ چار سو ویڈیوز کا اور جو دو سو اسی سے تین سو کے قریب بچوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی تھی جو ان کے ساتھ غلم ہوا تھا جو بربریت ہوئی تھی اس کا حساب لیتے تو آج یہ نہ ہوتا جو آج ہم لوگوں کو جنازہ اٹھانا پڑا ہے ایک ننی معصوم زینب کا پسلے بارہ مہینوں کی طرف ذرا نظر ڈالتے ہیں ناظرین بارہ مہینوں کے اندر بارہ بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے بارہ بچیوں کے قتل ہوئے ہیں بارہ بچیاں اسی طریقے سے زینب والی حالت کے اندر ملی ہیں ذرا سوچئے کہ والدین کے اوپر کیا گزرا ہوگا ان کے دلوں پر کیا گزرا ہوگا ایک بچے کی ماں ہوتے ہوئے میں یہ ریالائز کر سکتی ہوں کہ وہ والدین جیتے جی اسی وقت مر گئے ہوں گے ان کی زندہ لاشیں ابھی موجود ہیں وہ زندہ نہیں ہیں وہ دل سے مر چکے ہیں کیونکہ ان کی زینب کئی درندوں کی وجہ سے لیے جا چکی ہے ابھی سی سی ڈی وی فوٹیز بھی سامنے آگئی ہے اس کے بعد پر پروٹیس بھی قصور کے اندر ہر جگہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہو رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں وزیراعالہ صاحب کی طرف سے اگر سنجیدہ الفاظ نظر آتے ہیں تو ہمیں رانہ صلی اللہ علیہ صاحب کی طرف سے بڑے غیر ذمہ دانانہ قسم کے بیانات نظر آتے ہیں سنائی دیتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جی بیڈیا نے اس معاملے کو اٹھایا اگر دو سے تین دن انتظار کر لیتے تو اتنا اشتہال نہ ہوتا تو رانہ صلی اللہ علیہ صاحب آفنین آپ پہ ذرا سنیا کہتے ہیں اگر وہی جو ہے وہ ظالم بن کے اس بچے کے ساتھ ظلم کرے دیکھیں یہ معاملہ جو ہے آپ اگر مہبانی کریں اور اس معاملے کو کچھ دو چار دل بعد میں جو ہے وہ آپ رکھ لیں فیل حال جو ہے اس صورتحال کو جو جذباتی صورتحال کو ہے اس کو ہم بھی کوشش کر رہے ہیں آپ بھی ہماری مدد کریں اور اس معاملے کو ہم تھلا کریں حافرین ہے رانہ صلی اللہ علیہ صاحب آپ پہ آپ وزیر قانون ہیں لیکن وزیر لا قانونیت لگتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ آپ نے لا قانونیت پھیلانے کا بیڑا اپنے سر پر اٹھا رکھا ہے ایک بچی کی موت ہو گئی ایک بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا حوض کا نشانہ بنایا گیا اس کے اوپر آپ یہ فرمارے ہیں دو تین دن بعد یہ خبر دکھا دیتے ہیں آفرین ہے ویسے اس حکومت کے اوپر کہ جہاں بارہ بچیاں آلریڈی اس حوض کی بھینٹ چڑھ چکی تھی اور وہ سو رہے تھے میڈیا نے معاملہ اٹھایا تب جا کے اقل آئی جب بار اسوسییشن دے دسٹرک بار اسوسییشن نے احتجاج کیا تب اقل آئی جب سیول سوسائیٹی سراپا احتجاج بنی تب جا کے اقل آئی آخر ہو کیا رہا ہے پاکستان کے اندر ہم کس نظریہ کی ویسز کے اوپر کس تھوٹ کے اوپر چل رہے ہیں اپنے ننے بچوں کو ہم نہیں بچا سکتے تو ہم ملک کو کیا بچا پائیں گے ہمارے آج کے شو کے اندر ہمارے ساتھ مہمانوں کا میں تعرف چاہوں گی پہلے جو میرے ساتھ موجود ہیں اسلامباد سٹوڈیوز میں افشا تحسین صاحبہ موجود ہیں چائلڈ ابیوز کے اوپر کام کر چکی ہیں سوشل ایکٹیوست ہیں افشا صاحبہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا ہمارے ساتھ موجود ہیں تاہر عالم خان صاحب فرما آئی جی پولیس اسلامباد ہیں بہت شکریہ تاہر عالم خان صاحب آپ نے ہمیں جوئن کیا ماروی سرمت صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں فون لائن پر بہت شکریہ ماروی سرمت صاحبہ آپ نے ہمیں جوئن کیا ملک احمد خان صاحب سپوکس پرسن گورنمنٹ پنجاب گورنمنٹ کے ہیں بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا آپ سپیشل ایسسٹنٹ بھی ہیں چیف منسٹر پنجاب کے تو آپ کی فیڈبیک بڑی اہم ہے ہمارے لئے کیونکہ ابھی ہم غم و غصے کی حالت میں ہیں ملک صاحب آپ کی طرف میں آؤں گی لیکن سب سے پہلے میں زیادہ سٹوڈیو کی طرف آؤں اس کے بعد پھر میں بات کرنا سٹارٹ کروں گی افشاہ صاحبہ کوئی کومنٹ میں سب کو ایڈ کرنا چاہوں گی مریم نواز صاحبہ مضمت کرتی کہتی ہے مجھے افسوس ہے میری یہ عرضو ہے یا امید ہے دعا کرتی ہوں کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے ایک بڑی جماعت کے بڑے لیڈر کی ہیڈ کی بیٹی ہوتے ہوئے بڑے بڑے ان کے پاس رسپونسیبیلٹیز ہیں صرف دعا اور امید کر سکتی ہے یعنی کیا ہم اللہ کے سہارے پہ رکھ دئیے گئے ہیں بس اصل میں تو جی ہم اللہ کے سہارے پہ ہی رکھ دئیے گئے ہیں اور اس سے بڑا مزاق کچھ ہو نہیں سکتا اور اس وقت بحیثیتیں سوچل ایکٹیویسٹ اور میں نے بیس سال چھوکے اسی چھوکے کام کی اور پھر بحیثیتیں ماں اور بحیثیتیں نیشن اور آج جتنے میری اپنی سوچل میڈیا پہ پوست آئی ہیں اس کے بعد تو میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ اس سے بڑا انسانیت کا قتل نہیں ہو سکتا اور اس کے اوپر جب میں آ رہی تھی اور راتے آتے میں جو رانا سناللہ صاحب کی باتیں سن رہی تھی تو میں یہی کہہ رہی تھی کہ رانا سناللہ صاحب آج سے کچھ عرصہ پہلے جب لوگ آپ سے کہہ رہے تھے کہ آپ کلمہ پڑھیں اور آپ کو کلمہ پڑھنا چاہیے تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو کلمہ پڑھنا چاہیے تھا کیونکہ آج جو ہوا ہے ہمارے ہاں بینگا مسلم اسلام میں یہ کار جا سکتا ہے کہ کوئی غلط ہوتے دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو ہاتھ سے نہیں تو مو سے روکو مو سے نہیں تو دل میں برا جانو اور آپ کا پچھلے دو سالوں سے دوہزار پندرہ سولہ سترہ میں چار سو بچے قتل ہوئے پھر بارہ بچیوں کا قتل ہوا آپ کی ہمیشہ سٹیٹمنٹس ایک مزاق اور ایک ان والدین ان لوگوں کے موہ پہ تھپڑ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے میں ایک انسان کی حیثیے سے یہ برداشت نہیں کر سکی تو وہ دکھی لوگ کیا برداشت کر سکیوں گے اس سے زیادہ میں آج میں سمجھ نہیں آ رہی افشان صاحبہ الفاظ وہ لڑی میں کس طرح سے پھرویا جائے میں رہا کی سٹائل نہیں ہے اس کی مضمت کر دینا کافی ہے کیا یا اس کے اوپر ایکشن بھی لینے کی ضرورت ہوتی ہے جب دوہزار پندرہ کے اندر یہ تمام سکینڈل سامنے آیا تھا کسور میں ہی سامنے آیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں چائلڈ سیکشول پریڈیٹرز موجود ہیں بچوں کو جنسی حوث کا نشانہ بنانے والے لوگ موجود ہیں اس ٹائم پہ رانا سناولہ صاحب کا یہ کہنا کہ یہ صرف اور صرف دو پارٹیوں کے درمیان میں لینڈ کا مسئلہ ہے زمین کا مسئلہ ہے اس کی وجہ سے یہ لوگ ایک دوسرے کے اوپر جھوٹی ایف آئی آر کر پا رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس نے ان کو ایک طرح سے حمد دی انکاریجمنٹ دی کہ وہ دوبارہ سے اس طرح کی حرکتیں کر پائیں دیکھیں بہت شکریہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بچوں کے خلاف جرائم ہوتے ہیں اور خاص طور پر جنسی زیادتی کے جرائم ہیں یہ دنیا بھر میں ہوتے ہیں یعنی پاکستان کوئی پہلا ملک نہیں ہے لیکن فرق کیا ہے فرق یہ ہوتا ہے کہ جو ریاستی ادارے ہیں وہ ان تمام جرائم کا کیسے مقابلہ کرتے ہیں کیسے انہیں ٹیکل کرتے ہیں کیا ریاست کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے اس پر یہ دیکھنے کی بات ہوتی ہے ہمارے ہاں جیسے آپ نے فرمایا جانہ سناولہ صاحب تو خیر ایک منسٹر ہے آپ اگر ساحل کی ریپورٹ ہے جو کرویل نمبرز ریپورٹ آتی ہے سال میں سال آتی ہے دوزار سترہ میں جو آئی تھی ریپورٹ اس کے مطابق چار ہزار ایک سو انتالیس بچے ایک سال میں چلے گئے چار ہزار ایک سو انتالیس ایک بڑا نمبر ہے اور اس میں سے دو ہزار ایک سو انتیس بچوں کے خلاف جنسی زیادتی ہوئی تھی یعنی آپ یہ نمبر اور اس میں پنجاب جو ہے وہ سر فہرس ہے اچھا اب میں یہ بالکل قطر نہیں کہہ رہی ہوں کہ پنجاب میں جرائم زیادہ ہوتے ہیں میں یہ کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ پنجاب میں ریپورٹ زیادہ ہوئے ہیں جو بچوں کے ساتھ بدفیلی کے صرف بچوں کے ساتھ بدفیلی کے جو کیسز ہیں وہ پانچ سو دو کیسز تھے استماعی زیادتی کے دو سو اکتھر کیسز تھے استماعی بدفیلی کے دو سو اڑسٹ کیسز تھے اور زیادتی کی کوشش کے تین سو باسٹ کیسز ریپورٹ یہ تمام ریپورٹیڈ کیسز ہیں تین سو سے زیادہ کیسز ایسے تھے جس میں پولیس میں مقدمہ درج کرنے سے انکار کر دیا تو یہ ایک کیس آج آتا ہے جب میڈیا کی زیرت بن جاتا ہے تو ہم سب اس کے اوپر باتچیت کرتے رہتے ہیں لیکن جو ملک کے اندر آپ کی ایک پورا پلان ہونا چاہیے ایک پوری سٹیٹیجی ہونی چاہیے ایک پوری حکمت عملی ہونی چاہیے کہ اس قسم کے جرائم سے کیسے نپٹا جانا چاہیے ہمارے ہاں آپ مجھے بتائیے کہ جو دوہزار پندرہ میں بل پاس ہوا تھا چائل رائٹس کمیشن بنانے کا دوہزار سترہ میں پاس ہوا نیشنل سندی سے آپ مجھے بتائیے کہ وہ کہاں پر ہے کیوں ابھی تک نہیں بن پائے جو چائل پروٹیکشن کمیٹیز ہیں وہ ان کا بجٹ الوکیشن کی ان کو پرابلمز رہتی ہیں وہ ایکٹیویٹ نہیں ہو پاتی ہیں پنجاب کی اس وقت کچھ ایکٹیو ہے ہماری دوست ہیں سبا صادق وہ اس کو ہیڈ کر رہی ہیں لیکن جب تک ان کو وسائل مہیا نہیں کیے جائیں گے ان کو اختیارات نہیں دی جائیں گے وہ کیسے کام کریں گی پھر ہمارا میں معافی چاہتی ہوں مگر آپ نے موضوع ایسا چھیڑا ہے کہ میں اس میں تمام وسائل کا پولیٹور پر ذکر کرنا چاہ رہی ہوں چائلڈ میریج ریسٹرینٹ بل جو ہے اس کا نفاظ کیوں نہیں ہو رہا صوبائی سطح پر بچوں کے لیے موافق عدالتیں جو ہیں ابھی تک بچوں سے زیادتی کی ایف آئی آئر کو درج کرانے کے لیے محکمہ پولیس کو ایک الک کاؤنٹر بنانا چاہیے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ بچوں کے خلاف اگر کوئی جرم ہوگا تو اس کا یہ ریاست قطن اس میں ریایت نہیں برتے گی اچھا اور میں بالکل نہیں کہہ رہی ہوں کہ یہ جو لوگ ابھی کہہ رہے ہیں جی سریں عام لٹکا دیں اور فانسی دے دیں یہ ایک بلڈ لسٹ ہے جو ہمارے ملک میں ایک بہت کومن وطیرہ بن چکی ہے آپ کبھی بھی دہشت کو دہشت سے ختم نہیں کر سکتے ٹھیک ہے چلیے میں ملک احمد خان صاحب کی طرف جانا ہوں ٹھیک ماروی صاحب در واپس آتی ہوں ملک احمد خان صاحب کی طرف میں جانا چاہوں گی ملک احمد خان صاحب مجھے اس درندے میں اور وہ ای پی ایس سانے والے درندوں میں کوئی فرق نظر نہیں آرہا لیکن پنجاب حکومت کے ایک بڑے ذمہ دار منسٹر کی طرف سے جن کے اوپر بڑی قانون کو سنبھالنے کی منسٹر ان کے خلاف مقدمات قائم کیے چلان ہوا اور بمطابق قانون ان کو سزا دے کر جیل کے اندر بھیجا گیا کچھ مقدمات ایسے ہیں جس میں پولیس کا دیورنگ وہ کیڈنیپنگ کے اس میں کچھ ایک انکاؤنٹر کمیٹ ہوئی پولیس کی جس کی جیڈیشل انکوائری انڈر ہوئے ہے اس میں کچھ لوگ مارے گئے دو کے قریب لوگ مارے گئے لیکن یہ مقدمات جن کی آپس میں سیمیلیریٹیز ہیں اور کچھ ڈی این اے ٹیسٹ کی بنیاد پر کوئی نائنٹی سکس کے قریب سسپیکٹس کو ایڈنٹیفائی کیا گیا پھر جیو فینسنگ کی بنیاد پر اس پورے ایریے کے اندر سے پچھلے سال سے ابھی تک ان بارہ چودہ پندرہ ماہ کے اندر مالک صاحب مجھے یہاں بریک لینی پڑے گی کیونکہ میں ایموشنل کہ ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے بریک کی طرف جاؤں گی بریک کے بعد بریک پر جائیں گے ناظرین بریک پر جائیں سے پہلے ہم چائل بیوز کے واقعے کے بات کر رہے تھے ہر شخص ہر پاکستانی آج یہ خبر سن کے دل برداشتہ ہو جائے گا ہر شخص ایموشنل ہو جائے گا جب یہ سنے گا کہ اس کی قوم کی بیٹیوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے دوہزار پندرہ کے اندر جب یہ سکینڈل سامنے آیا وہ سکینڈل جو آٹھ سال کے عرصے تک ہوتا چلایا اس تائم پہ ہمارے علماء نے پچاس علماء نے بیٹھ کر یہ فتوہ دیا تھا کہ کیپٹل پنشمنٹ دی جائے ان لوگوں کو ایران کے اندر اسی طرح کا واقعہ ہوتا ہے سات سال کی بچی کے ساتھ زیادتی کر کے قتل کیا جاتا ہے اس کو سرے آم ٹانگ دیا جاتا ہے اس کو کرین سے لٹکا دیا جاتا ہے نشان عبرد بنا دیا جاتا ہے ہمارے یہاں پروٹیک کیا جاتا ہے میں آنا چاہوں گی تاہر عالم خان صاحب آپ کی طرف آپ آئی جی رہے ہیں آپ کو لگتا ہے پولیس کو پتا نہیں ہوگا یہ تمام معاملے جو آٹھ سال میں پہلے ہو رہے تھے اب ایک سال سے ہو رہے ہیں یعنی کوئی یہ آج کل کا واقعہ نہیں ہے یہ کتنے مہینوں سے کمپلینٹ چلی آ رہی ہیں اور جس طرح ملک احمد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پانچ سے چھئے انسیڈنس کے اندر ایک ہی شخص کا ڈی این اے ہے دیکھیں بچوں کی گمشدگی کی پہلے اطلاع آتی ہے کہ فلاں بچہ غیب ہے تو سوری طور پر جو مہرر ایسے چھو بیٹھا ہے اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ بچہ غالباً گھر سے بھاگ گیا ہوگا یا رستہ بھٹک گیا ہوگا یا پھر اسے کوئی اٹھا کے لے گیا ہوگا اور اس میں ہمارے یہاں بدقسمتی سے کوئی پراپر میکنیزم نہیں ہے کوئی ایس او پی ڈیوائز نہیں ہے کہ اگر بچے کی گمشدگی کی اطلاع آئی تو ہم نے کیا کیا سٹیپ لینے ہیں تو از نامچے میں ایک رپورٹ درجہ ہوتی ہے اس کے بعد فردر سٹیپ یہ ہے کہ مسجدوں میں اعلان کرانا تو والد صاحب کی سب سے بڑی شکایت یہ تھی کہ میں نے ان کو گمشدگی کی اطلاع دی کسی نے سیریس لی دی اب وہ مسجدوں میں اعلان کروانے کی ذمہ داری بھی عمومن پولیس چھوڑ دیتی ہے جو لواقین ہیں مغوی کے اس کے اوپر کہ تم جا کے مسجدوں میں اعلان کروانے کی انہیں خود سے کروانا چاہیے اس کے بعد اخبار میں اشتیار دینا ایس ایچو کیا ایس پی لیول کا افسر بھی اخبار میں اس کی تصویر پانے کے لیے اسے کئی دن چاہیے اس طرح کی فنانشل دسٹینس ہے اور پھر اس کے بعد انویسٹیگیشن کا عملہ پراسس شروع ہوتا ہے جب کوئی اس کران کا انویسٹیگیشن کے لیے اس میں کئی ایسی خامنیاں رہ جاتی ہیں جس کی وجہ سے ملزم کوئی صحیح طرح سزار نہیں ہو پاتی اور پھر پراسیکوشن ہے پانچ سے چھے باری سزار نہیں ہو پائی عزالتوں کا ٹرائل ہے اس میں بل عموم میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے جو والدین عمومن یہ غریب لوگوں کے ساتھ واقعات پیش آتے ہیں اور بدقسمتی سے غریب لوگوں کی بچے اور بچے ہیں ہی اس کا نشانہ بنتے ہیں اور وہ چند روپے لے کر اس قاتل کو اور اس کو جس نے ریپ کیا ہوتا ہے اس بہیمانہ طریقے سے اس کو ماف کر دیتے ہیں یہ دوزار دس گیارہنگی بات ہے بری ایمان نے اس کے موقع پر والدین سے ایک لڑکی کو اٹھا کر گل دیوے لڑکی اس نے اٹھایا اور نیچے آگے جا کے ایک نالے میں لے گیا اس کے ساتھ ریپ کیا اور پھر اسے قتل کرنے گیا اس کے لاش تلاش ہوئی ملزم پکڑے اور بہت ہم نے اسے کہا کہ بھی آپ لوگوں نے اس کو ماف نہیں کرنا لیکن ہم نے دیکھا کہ عدالت میں جا کے انہوں نے ماف کر دیتے ہیں تو ریاست کیاں کوئی ذمہ داری نہیں بنتی ہے یعنی اگر والدین ہم لوگ نے ابھی شارک جتوئے والے کیس کی ہیں تبھی یہ دیکھا شاہد سیف قتل کیس کی مطلب والدین ماف کر دیں تو ریاست مان نہیں ہے صرف چائلز پروٹیکشن کے ادارے بنانے سے کام نہیں چلے گا کام نہیں چلے گا میں ملک احمد خان صاحب کی طرف دوبارہ جانا چاہوں گے کیونکہ میں نے ان کی بات کٹ دی میں ذرا ان کی طرف دوبارہ جانا چاہوں گے ملک احمد خان صاحب طائر صاحب نے ایک وڑی امپورٹن بات بولی ہے کہ غریب عوام ہوتی ہے جس کے بچوں کو یوجلی اس طرح کے حوص کا نشانہ بنایا جاتا ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے امیروں کے تو کتنے کتنے موٹر کیبز ہی نہیں ختم ہوتی مجھے بتائیے گا ہونی چاہیے کہ جو پیڈو فائلز ہیں ان کو ریپورٹ ہونا چاہیے ہم ہماری بھی ذمہ داری ہم اپنے اردگیت دیکھیں کوئی کسی شخص کے اندر پیڈو فیلیا کی نظر آ رہی ہوں پولیس پر ریپورٹ کرے پولیس اس کو اپنی ڈیٹا بیسٹ کا حصہ بنائے پولیس کی پاس ان کا ڈی ایڈی کا ان کا کرائم ریکارڈ کا تمام ریکارڈ موجود ہونا چاہیے اور اسی طرح سے آپ مجھے یہ بتائیے کہ آج جو موطلیاں ہوئی ہیں پولیس میں ایس تی صاحب کو یا پتہ نہیں دو تین موطلیاں ہوئی ہیں وہ کس بیس پہ کی گئی ہیں پجاب حکومت نے کس بیس پہ کی کیا ان کے خلاف کوئی تحقیقات ہوئی تھی جس میں پایا گیا کہ انہوں نے کوئی کوتاہی کی ہے یا صرف سیاسی فیصلہ کر لیا گیا اور ان کی جگہ جو آئے گا کیا آپ گارنٹی دیتے ہیں کہ وہ یہی غلطیاں نہیں دہرائے گا کیونکہ ہم میرا خیال ہے ایک دو تحرال قادری صاحب وہاں پہنچ گئے یعنی تمام چیز کو پچھلی بار جب کسور کا واقعہ ہوا تھا تو خان صاحب عمران خان صاحب وہاں پہنچ گئے تھے اس کے بعد مجھے بتائیں کبھی پلٹ کے انہوں نے خبر لی کے کیا ہوا وہاں پہ تو میرا خیال ہے کہ اس قسم کے بہیمانہ جرائم کو سیاست کا حصہ بنانے کے بجائے اور اس کے اوپر سیاسی کارڈ کی طرح کھیلنے کے بجائے میرا خیال ہے کہ سیاستدانوں کو بھی مچورٹی کا ثبوت دینا چاہیے اور ہمیں بھی میڈیا کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے آپ انہی کا بتائیے کہ ہم میڈیا والے جو ہیں ہم نے اپنا ایک ایٹھیکل کوڈ آف ایٹھیکس بنایا ہوا ہے ہم لوگوں نے اس پہ خاص اس پہ الیکٹرونک پیڈیا نے اس پہ سائن کیے ہوئے ہیں خود بنایا ہم نے اس کے علاوہ پیمرہ کا بھی موجود ہے اس کے باوجود ہم صبح سے اس بچی کی تصویر بھی دکھا رہے ہیں اس کا اصلی نام بھی لے رہے ہیں کہ ہم نے اس پہ سائن نہیں کیے تھے کہ ہم وکٹم کا نام نہیں لیں گے تصویر نہیں دکھائیں گے مگر ہم کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے ہم میں سے ہر شخص کو اپنی ذمہ داری کو قبول کرنا چاہیے اور اس کو سیاسی مسئلہ اور سیاسی مقاصد کے لیے اس طرح کے جرائم کو استعمال نہیں کرنا چاہیے رائٹ آئی اگری ابھی مجھے بریک کی طرف جانے بریک کے بعد اسی حوال سے بات کریں گے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ ایک ہی شخص چھے اس طرح کے واقعات چھے ننی بچیوں کو چھے پھولوں کو جو ہے اڈار دیتا ہے چمن کو اڈار دیتا ہے قصور کے اندر ہر بندہ جو ہے ابھی ڈرہا ہوا ہے کہ اس کے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا اس کے بعد میں افشا صاحبہ کی طرف بھی جاؤں گی اور قائر عالم خان صاحب کی طرف بھی جاؤں گی لیکن ابھی بریک کی طرف جانے بریک کے بعد واپس آئیں گے اسی طرح پر سیکھن پر کریں ناظرین جو قصور کے اندر ہوا بے قصور بچوں کے ساتھ ہوا وہ اپنی جگہ پر دوہزار پندرہ والا واقعہ موجود ہے لیکن افشا صاحبہ دوہزار پندرہ سے لے گا دوہزار اٹھارہ تک تو آپ کے پاس اچھا خاصا ٹائم تھا مطلب حکومت کے پاس اچھا خاصا ٹائم تھا کچھ نہ کچھ کیا جا سکتا تھا کیا ہوا اچھا میں اسی طرف آ رہی ہوں کہ جیسے ابھی ماروی سرمت صاحبہ یہ فرما رہی تھیں کہ وہاں پہ قادری صاحبہ آئے عمران خان آئے ماروی سرمت صاحب کو یہ میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ ان کا پراؤنس نہیں ہے یہ شہباز شریف صاحب کا پراؤنس ہے ماروی سرمت صاحبہ آپ ان سے بھی کارنڈی پوچھئے کہ بینگ چیف منسٹر خادم عالی انہوں نے وہ لوگ تو نہیں پکر سکے لیکن ایسا کیا سسٹم پہ کام کیا کہ آئندہ کے لیے آنے والے واقعات سے بچاؤ ہو سکے ایسے کیا ڈپارٹمنٹس وہاں پہ جو کام کر رہے ہیں پنجاب واحد ڈپارٹمنٹ ہیں جہاں کے پہ جسٹیٹوڈ ایڈ نگلیکٹک چیڈرن ایکٹ دو ہزار چار کا پاس ہوا تھا جس کے نتیجے میں چیلڈ پرٹیکشن اینڈ ویلفیر بیورو بنی تھی جس کو ہوم ڈپارٹمنٹ کے انڈر کیا گیا تھا وہاں پہ سوشل ویلفیر ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پہ ایسے اومبٹسمنٹ ڈپارٹمنٹ کے انڈر چیلڈ کمپلینٹ ساز میں خود یونیسیف میں تھی حملے بنائے تھے ان سے یہ پوچھا جائے کہ ان کو تو ایک طرف پکڑنے پہ آپ لگا دیں لیکن یہ جو تمام کنسرنڈ ادارے ہیں ان میں آپ نے کون سے ایسے سسٹم نافذ کرنے پہ زور دیا ہے میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں میرے ساتھ دو ہزار پانچ میں دو بریٹش گرلز یہاں پہ اٹیش ہوئی تھی ایرسکوک کے زمانے میں اور وہ وہاں پہ سوشل پوٹیکشن آفیسر تھی اور وہاں حیران ہو گئی تھی پاکستان میں انہوں نے کہا یہاں پہ بچوں کا کیا حالات ہیں ہم تو ایس سوشل پوٹیکشن آفیسر گمیڈ کے بہاپ پہ مانیٹرنگ کرتے ہیں اور جن والدین کے سر میں اگر بچوں کی ہائیجین کے بھی ایشیوز ہیں تو ہم ان کو بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں میرا یہ قویسٹن ہے کہ کس حد تک آپ نے ایون پولیس کے اندر ڈیڈیکیٹڈ سیلز بنوائے ہیں جہاں پہ غریب آدمی جا کے اپنی بات کروا سکتے ہیں تو پولیس آپ کی بات نہیں سنتی ہے تو سسٹم پہ خادمِ آلہ سے دیکھیں کیسز پہ آپ نہیں پکڑ سکتے سسٹم ڈیویلک کریں اس سے پوچھیں خادمِ آلہ صاحب آپ نے دوزار بارہ میں دوزار ساتسو ٹھاسی کیس تھے آج چارزار ایک سو انتالیس ہو گئے ہیں خادمِ آلہ صاحب آپ نے وہاں پہ جو بیسٹ پریکٹسز ٹرینوں اور باقی اورنگ لائنوں کی شکل میں لے کے آتے ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے آج زائر ہے کسور پورا کا پورا خون کے آنسور ہو رہے ہیں ہم ڈسٹرب ہیں کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے ملک کے اندر تو اس کے بدلے میں پروٹیسٹر کے اوپر ڈائریکٹ سٹریٹ فائر کر دینا پولیس کو یہ ٹریننگ دی جاتی ہے ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا یہ بات ہم کو کومنٹ کے ذریعے بتاتے رہیں ہماری چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا